ایک زمانہ ہوا کرتا تھا گوگل ایڈ ورڈز پہ ایڈ لگاتے وقت کیورڈ میچنگ اور کیورڈ سرچنگ بہت ہی ڈیفکلٹ ہوا کرتی تھی اور مجھے اپنا ایکسپیرینس یاد ہے کہ ہم تمام ڈیجٹل مارکیٹیرز بیٹھ کے ایک دوسرے کی ہیلپ لے رہے ہوتے تھے کہ بھائی آپ ذرا بتاؤ کہ کون سا کیورڈ کا گروپ بنانا چاہیے کس طرح کیورڈ ہونے چاہیے جو ہم اپنی ایڈ میں لگائیں اور گوگل کو بتائیں تاکہ ہماری ایڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس کی کوسٹ بھی ہمارے لیے بہت کم ہو لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ گوگل ایڈ ورڈز ایوالف کر گیا ہے اب جو آپ کیمپین اس ٹائم ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے سٹیپ نمبر ٹو کی اوپر گوگل اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ کون سے ایسے کیورڈ کے گروپ ہیں یہ کیورڈ ہیں کہ جو آپ اپنی کیمپین کے ساتھ اسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں اب ٹریڈیشنلی تو ہم اس باکس کے اندر ٹائپ کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ والے کیورڈ ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ایڈ جن لوگوں کو پہنچنی چاہیے وہ سرچ کریں گے گوگل پر بیٹھ کر لیکن یہاں میں آپ کو ایک ایسا فنکشن گوگل ایڈ ورڈ کا بتانے لگاؤں اور سکھانے لگاؤں کہ جس نے کیورڈ سرچنگ اور کیورڈ میچنگ کو بہت ہی آسان کر دی ہے تو پہلا طریقہ تو وہی ہے کہ آپ یہاں اس باکس کے اندر ٹائپ کر دیں فار اگر میری یاد ہو ہم نے ایک فیس بوک کا پیج بنایا تھا یاسر کی دکان کے نام سے تو اگر میں اسی کی ایڈ سلانا چاہ رہا ہوں گوگل ایڈ ورڈ کے اوپر کرنے کے بعد انٹرے دوا دوں گا اور اسی طریقے سے جب ہم سیوڈ ورڈ کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ بلکل پرانے سٹائل سے ہم آگے سے آکے لے کے چلیں گے لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیا سٹائل and the most easiest one رائٹ سائیڈ کے اوپر سکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گوگل آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے ایک ڈائلاؤگ باکس کے جس میں دو آپشنز ہیں ایک option اے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا نام یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں اور گوگل اپنی مشین کے تھرور لرن کرے گا کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس کے لیے best keywords کون کون سے ہونے چاہیے for example میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں وی یو ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے یعنی کہ virtual university کا ویب ایڈرس اس کو ٹائپ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ گوگل ہمیں کون کون سے keywords جو ہے وہ suggest کرتا ہے اب اگر آپ keywords کو غور سے دیکھیں تو گوگل نے learn کیا کہ virtual university کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ associated keywords online universities ہے online university courses ہے best online university ہے یا online colleges اور اس سے related اسی طریقے کے different keywords اور بھی موجود ہیں اگر ان میں سے کوئی ایسا keyword ہے جو آپ select کرنا چاہتے ہیں for example میں چاہتا ہوں کہ online university courses کا keyword میری add میں آئے تو میں اس keyword کے اوپر اس plus کے نشان پر click کروں گا اور اب آپ دیکھئے کہ left side کے اوپر وہ keyword یا keyword کا group جو ہے وہ add ہو گیا ہے اس dialogue box میں جہاں آپ نے keyword پہلے manually type کیا تھا اب میں وی یو کی ویب سیٹ کو change کروں گا اور یہاں میں ویب سیٹ ڈالتا ہوں ڈی جی سکلز کی جو ہے ڈی جی سکلز ڈاٹ پی کے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کون سے keywords ہیں یہاں ہمارے پاس keywords آ رہا ہے online jobs job sites job search یا job search website اور اس سے related similar keywords اب یہاں آپ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف website کا address لکھا تو نیچے google کس طریقے سے مجھے suggest کر سکتا کہ یہ یا keywords جو ہیں وہ ہونے چاہیے اس کے وجہ یہ ہے کہ جب آپ website بناتے ہیں تو website کے back end code میں آپ وہ keywords mention کر دیتے ہیں کہ جو associate directly ہیں آپ کی website کے content کے ساتھ تاکہ گوگل کے bots جب آپ کی website پہ آئیں اس کو index کرنے کے لیے اپنے search engine میں تو وہ ان keywords کو پڑھیں اور اس کو associate کر دیں گوگل کے network کے ساتھ تاکہ in the future جب بھی کوئی وہ keyword بندہ لکھے گا تو آپ کی website اپیر ہو top کے اوپر گوگل میں اب وہی information use کر ہے گوگل یہاں بھی اب for example ڈی جی سکلز کی جو website ہے جب ہم نے type کی تو ہو سکتا ہے کہ اس website کے اندر job posting اور job related keywords جو ہیں وہ mention ہو جس کی وجہ سے google ہمیں یہاں بھی وہی چیز mention کر رہا ہے جبکہ virtual university کی جو website تھی اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں بتایا تھی کہ google نے online courses online universities اس طرح کے similar keywords ہمیں دکھا رہا تھا اور suggest کر رہا تھا کہ آپ ان میں سے وہ keywords اٹھا کے copy paste کر لیں یا click کریں گے تو وہ automatically add ہو جائیں گے left side box کے اندر اب یہ تو ہو گئی website کے تھو اس سے بہتر ایک option اگر آپ websites کے نیچے والا box دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں google آپ سے پوچھ رہا ہے کہ enter your product اور service اور پھر میں آپ کو automatically بتا دوں گا کہ کون کون سے keywords آپ کو لکھنے چاہیے for example میں یہاں لکھتا ہوں cheap shirts جب میں enter کروں گا تو different options جو ہے وہ مجھے google دکھا رہا ہے جس میں cheap t-shirts ہیں cheap t-shirts online ہے یا cheap tees ہیں جو google آپ کو اس ٹائم suggest کر رہا ہے اب اگر میں یہاں cheap shirts in lahore لکھتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا چیز change ہوتی ہے جب میں نے cheap shirts in lahore لکھا تو آپ دیکھیں کہ search کس طریقے سے change ہو گئی ہے یعنی کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جب بھی چیز کوئی online clothing کپڑا وغیرہ search کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں for example کراچی ڈریس لکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان online shopping لکھ رہے ہوتے ہیں online clothes لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں cheap shirts in lahore کا کوئی بھی keyword موجود نہیں ہے اب گوگل آپ کو suggest کر رہا ہے کہ ایک اچھا ad بنانے کے لیے اس سے ملتے جلتے keywords ہیں جو آپ کو select کرنے چاہیے اپنی ad میں ڈالنے کے لیے تو آئیے ان میں سے کچھ keywords ہیں ان کو select کرتے ہیں for example یہاں میں پاکستانی clothes online keyword کو add کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ اگر ہم scroll down کر دیکھیں تو پاکستانی fashion keyword ہے جو نظر آ رہا ہے اس کو بھی add کرنا چاہوں گا اور اسے ملتے جلتے اور بھی keywords ہیں اس کو detail میں دیکھیں and then you will find out کہ کون keywords Google suggest کرتا ہے جو آپ add کر سکتے ہیں چیپ shirts in lahore کی جگہ اگر میں خالی type کروں shirt تو دیکھتے ہیں کون keyword ہمیں دے رہے یہاں میں men's shirt دے رہے men's t-shirt دے رہے اس کے علاوہ بے تاشا اور بھی keywords ہمیں google یہاں پروائیٹ کر رہا ہوگا تو ہمیں different combinations دیکھیں keywords کے اب ان keywords کے combination کو اپنے طور کے پر experience کریں اور time لگائیں اچھے keywords تلاش کرنے کے اندر اور ان keywords کو یہاں mention کرنے کے اندر کیونکہ یہی keywords آپ کی add کو make بھی کر رہے ہوتے اور break بھی کر رہے ہوتے اور جب آپ keywords decide ہو گئے ہیں اور you have finalized all the keywords so then it is time to move ahead and then move to the next step دوستو session کے اندر keywords کی ہم نے یہ دیکھا کہ google ہمیں کس طریقے سے keywords کے اندر help بھی کر رہا اور کس طریقے سے keywords add کر تے باقی بھی تمام information جو اس page پہ دیوی ہے اس کو اپنے طور پر دیکھیں learn کریں click کرنے سے غبرانہ نہیں آپ نے کوئی مسئلہ نہیں undo whatever you have done لیکن click کر دیکھئے کہ ہوتا کیا اس button پہ جو ہم نے اس particular session میں نہیں پڑا